کھل کر بات کر لیتے ہیں ہمارے اوپر پرچے دینے کی اوقات پولیٹیشنز کی نہیں ہے یہ کیا بیشتے ہیں پرچہ دیں گے ہم پہ کمزور لوگ گزدل یہ عمران خان پرچہ کروائے گا نواز شریف کروائے گا آصف زرداری پرچہ کروائے گا ہم پہ یہ اوقات اب پرچہ دینے کی باٹ صاحب نہیں کروا سکتے یہ ان کی کیا جرد ہے کہ ہمارے اوپر پرچہ کروائیں پرچہ میرے پہ ہو یا میر شکیل پہ ہو عرشت شریف پہ ہو یا صابر شاکر پہ ہو سمی بھائی پہ ہو یا بٹ صاحب آپ کے اوپر ہو یا ضمیر بھی آپ کے اوپر ہو یہ نہیں کروا سکتے پرچہ یہ جو پرچہ ہمارے اوپر ہوتا ہے نا بغاوت کا قداری کا اس کے کاپی رائٹ ہی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس ہر چیز کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں نا یہ جو ریاست سے بغاوت کا اور گداری کا مقدمہ ہے اس کے کاپی رائٹ ان سیاستانوں کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے ابجی کے پاس ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں کاپی رائٹس گداری کا پرچہ بغاوت کا پرچہ وہ ہم پہ کروائیں گے دنیا کے کسی ملک میں یہ پرچے نہیں ہو رہے کیونکہ سب ملکوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک میں رہنے والے شہر ہی اس ملک کے وفادار ہیں صرف پاکستان کی اندر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شک ابھی باقی ہے کہ یہ آپ ایک غدار بھی اور باغی بھی کیوں شک کرتے ہو کیا مسئلہ ہے آپ کا یہ کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے سوال ہی تو پوچھتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کے سٹینڈرڈز پاکستان میں بنایا ہوئے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کھولی کھولی میں سامنے بات کر دیتا ہوں آپ غیروں کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیں تو آپ محبے بتانے ہیں اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اتنے سارے بندے کیوں مارے جا رہے ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے تو آپ محبے بتانے ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ ان فیصلوں کے نتائج پر نظر دیکھئے بتائیں کہ یہ حالات کیوں ہوئے تو ہم غدار ہیں آپ پاکستان میں بار بار ریجیم چینج آپریشنز کریں منتخب حکومتوں کو گرائیں تو آپ محبے بتانے ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں آپ وزیر آزموں کے انٹریوز کریں اور فیصلہ کریں کہ اس کو بنانا ہے اور اس کو نئی بنانا ہے تو آپ محبے بتانے ہیں اور ہم جب یہ کہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں یعنی آپ بغاوتوں کے اور غداریوں کے مقدبے درش کروائیں جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں اور جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کیا ہم باغی ہیں تو اس پہ بھی ہم باغی ہیں اس پہ بھی ہم غدار ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کا کرائیٹریا بنایا ہوا ہے آپ ہمارے لئے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محبے بطن ہیں اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ خدا نہ خاصتہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محبے بطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضورے والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محبے بطن ہیں اور ہم صرف ناکامی کی نشان دے ہی کر دیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں ہم ہسیں تو غدار ہیں رویں تو غدار ہیں بولیں تو غدار ہیں چپریں تو غدار ہیں بات کریں تو غدار ہیں نہ کریں تو غدار ہیں ہم سوال کریں تو غدار ہیں جواب مانگیں تو غدار ہیں جواب نہ دینے پر ریاکٹ کریں پھر غدار ہیں کیونکہ ہم تیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے ہمارے گلوں میں نہ تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر دگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار ادھر یہاں لکھو یا گولی مار دو ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا تکلیف ہوتی ہے عرشت شریف نے کس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی آپ سارے گواہ ہیں جس کو مار پڑی وہ اس کا شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کہتا رہا کہ خلط مارا تو تکلیف ہوتی ہے نا بٹ صاحب ناکامی تھی ہماری اس کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا بٹ صاحب اس کو پتا چل گیا اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اس لیے ملک چھوڑ گے گیا تھا انہوں پتا لگ گیا تھا ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا تکلیف ہوتی ہے چپ کر کے نکل لیا انہوں نے مذہب اڑایا اس کی تصویر دکھا دکھا کر ہمارے اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہمارے لوگوں کو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو بھاگ رہا ہے فوٹو لگاؤ سوشل میڈیا پہ گندا کرو اس کو بھاگ رہا ہے اور بزدل نہیں تھا بزدل ہوتا تو تمہارے ساتھ ڈیل کرتا تم اس کی منتیں کر رہے تھے ڈیل کے لیے روز اسے کہتے تھے کہ آؤ بات کریں روز اسے کہتے تھے کہ آؤ سرنڈر کرو ہمارے سامنے اس کے بچوں کو تھریک اس کی فیملی کو تھریک اکیلہ تھا اس کو پتا تھا سب کو اس نے اکیلے نے سنبھالنا ہے کوئی اور تو نہیں تھا اس کے ساتھ جو آپ پوچھو اس کی ماں سے میں مل کر آیا ہوں اس دن ساری باتیں کرنے کے بعد پورا حوصلہ دینے کے بعد آخر میں وہ کہتی ہے کہ ارشد تو نہیں ہے نا جو کچھ بھی ہو ارشد تو نہیں آئے گا آپ ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا اسی قابل ہیں ہم ہم پہ بھروسہ نہیں تھا اس کا اس لیے وہ یہاں سے گیا وہ اس دل نہیں تھا ہم نکارہ ہو گئے تھے ہم اس کو نہیں بچا پائے میں ابھی تھوڑے در پہلے میں موٹر وے پہ آرزم نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو پکڑیں گے تو مچ جاؤ تو مجھے دو وجوہات سمجھائیں یا تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں کے بات نہ کرو یا ہو سکتا ہے واقعی پکڑ لے تو میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی ریکارڈ کروائی اس لیے کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگوں پر پہنچ جائے گی ویڈیو اور مجھے جو اطلاع دیئے کیسے دیئے کس نے پکڑا یہ بھی پتا چل جائے گا میں نے اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی میں ایک سال میں ان کو کوئی کسی ایک موقع پر بھی جو میں ان کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا میں نے اسی ویڈیو میں ان سے معافی مانگی کہ بیٹا ساری بابا پھر لیٹ ہو گئے لیکن وعدہ آپ سے پورا کریں گے لیکن آپ کو بتا میرے دماغ میں بھائی چیز کیا چل رہی تھی میرا بھی آپ سب سے اعتبار ختم ہو گیا آخر میں میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ارشد نہیں ہے بولے گا کون وہ ہی تھا سب کو ایک اٹھا کر کے وہاں عدالت میں پہنچ گیا کیوں بگڑا اس کو آسلہ دیتا تھا ڈٹ کر کھڑا تھا ہر جگہ اس نے آواز اٹھائی اور پوری کوشش کی اس نے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے ابھی میں اس یقین کے ساتھ اندر جاؤں گا کہ ارشد پیچھے نہیں کھڑا ہوا صرف یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی ہے وہ اس کمی کے ساتھ پاکستان چھوڑ گیا تھا وہ تکلیف میں نے آج پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ جب وہ یہ بلک چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ کتنا بیباس تھا اور اس کا ہم نے مزاک اڑا ہے کہ فلاں فلائٹ سے نکل گیا اس طرح نکل گیا اس طرح بھاگ لیا اس نے مجھے فون پہ بتایا امران تجھے پتا ہے میں کیمرے میں جان بوچ کر مسکر آ رہا تھا وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا یہ میرا مزاک اڑائیں گے مجھے پتا ہے